دکھ ہوا ہے کافی زیادہ جگہ اچانک سے گیم بدل گئی ہے کیج ہو جاتا تھا تھوڑا بہت میٹ بیتر ہو جاتا ہارنا بنتا تو نہیں تھا لیکن پاکستان نے کھیلا بہت اچھتا لیکن بائی چانس اب ہار گئے ہیں یار حسن علی کی تو بیچ میں جگہ ہی نہیں بنتی تھی فورنیز پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین فورنیز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث سبا زمین ہم یہاں موجود ہیں لیبرٹی مارکٹ میں کل 11 نومبر کو جو میچ اسٹریلی اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے ہم اس کے بارے میں عوام سے جانے کے کہ عوام اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم سے نا امید ہو چکے یا پھر جو پانچ میچ پاکستان جیت چکے اسی کو پاکستانی عوام نے پاکستان کا ورلڈ کپ کی جیت سمجھ لیا اسلام جی والیکم سلام کیا اللہ آپ کا جی اللہ کا شکر ٹک ٹاک کیا کرتے ہیں آپ میں ایکٹنگ کرتا ہوں ایکٹنگ کرتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں ٹی وی سے تو بہت کچھ ریلیٹیٹ آپ کو پتے ہی ہوگا تو جو کل کا میچ اس کے بارے میں آپ کہہ گئے جی پاکستان نے اچھا پرفارم کیا ہے میں تو یہ ہی کہوں گا بیسٹ او فلک نیکس موومنٹ کے لیے نیکس میچز کے لیے سب کے لیے بیسٹ او فلک ٹیم اور اچھا پرفارم کیا ہے سب نے اور دکھ ہوا ہے کافی زیادہ جب میچ اچانک سے گیم بدل گئی ہے لیکن جو ہم نے سوچا ہوا تھا ایسی ٹیم نہیں تھی بھی اس ورلڈ کپ میں بہت چینج تھی میرا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جو بھی مطلب کہ جتنے بھی ہماری کرکٹ کے ٹیم ہیں جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں ٹھیک ہے میچ میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے پیدلی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ پاکستان نے میچ جیتے بھی گئے اب ایک ہار یا کوئی ایشو نہیں گئے مانتے ہیں نہیں فائنل جیت سکے ٹھیک ہے پچھلی بار حسن علی کی وجہ سے جیتے ہیں سب نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا پرفارم ایسے ویسے مطلب کے اس پر سب کو ٹرسٹ تھا ٹھیک ہے اس دفعہ ہو گئی ہے گلتی نو ایشو اگلی دفعہ نیکس ٹائم کیچ ڈروپ ہویا نا اس کے بعد جو ہے نا کیچ ہو جاتا تو تھوڑا بہت میچ بہتر ہو جاتا کیچ ڈروپ ہونے کی وجہ سے نا یونی یہ تم ہو گیا فینیش ہو گیا میچ سب حسن علی کو بلیم کر رہے ہیں کہ حسن علی کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جیتے حسن علی نے کیچ ڈروپ کیے اور بہت کچھ اس کی بھی گلتیاں تھی سب اسی کو بلیم کر رہے ہیں تو کیا آپ کے خیالنے بھی حسن علی اس کی تارگر ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں ہونا جی یہ اگر وہ کیچ کر بھی لیتے پھر بھی آر جاتے تو پھر کیا کرتے ظاہر ہے دو مدان جب اترتے ہیں تو کسی نے کسی نے جیتنا ہوتا تو اس پہ اس کو نہیں کیا سکتے آپ کوئی بتانی جو نصیب میں تھا وہ ہونا ہی تھا یار بہت ہی ٹف میچ تھا ہارنا بنتا تو نہیں تھا لیکن پاکستان نے کھیلا بہت اچھتا بھائی چانس اب ہار گئے ہیں آخری موقع پہ انہوں نے بازی مار لی سات بولوں پہ چھے رنس چاہئے تھے انہوں نے ایک ہی بول پہ چھکا مار کے کام پورا کیا یعنی آسی فلی بھائی صاحب کیا لاشت بڑاگی انہوں نے ہمیں چکا دیا ہاں سیم بھائی صاحب تھا لیکن پاکستان بورا نہیں کھیلا بلکل بھی بورا نہیں کھیلا بہت اچھی کار کردگی تھی آپ دیکھیں نا انہوں نے کوئی ایک بھی میچ پیچے سے نہیں ہارا سیمی فنالے میں بھی وہ بہت اچھا کھیل تھے بھائی چانس کیا کر سکتے ہیں یار ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بار بندہ جیتے ہی پانچ میچی سے وہ جیت چکے تھے لیکن یہ میچ بھی جیتنے کے مقام تو تھے اینڈ تک ہم یہی امید تھی کہ جی جائیں گے لیکن جو لاسٹ روبر جو سب حسین علی کو بلیم کر رہے ہیں کہ حسین علی کی ویسے ہم لوگ ہار رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے کہیں گے دیکھیں کومی ہیرو ہے ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اس پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے سب سے پہلے تو ٹھیک ہے اس نے کیچ ڈوب کیا اس میں تھوڑا سا فالٹ بھی تھا کچھ پوری ٹیم منیجمنٹ میں سے گلتیاں ہوئی ہیں سمی فائنل پریشرائز میچ تھا تو حسین علی اکیلا نئی ذمہ دار پوری ٹیم اس کی ذمہ دار ہوگی کہیں نہ کہیں پہ باور بھائی نے جس طرح کہا انہوں نے بورڈ پہ جو سکور اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا تھا وہ سکور تو بورڈ پہ انہوں نے لگا دیا تھا آگے چلے جاتی ہے رسمنسیبیلیٹی بولرز کی سب سے پہلے تو پیسی بھی اس کا ذمہ دار ہے جس نے محمد آمیر کہے ڈروپ آؤڈ کیا یہ تو ایک بخواس ہے کہ اس بندے نے پچھلے اتنے اچھے میچ اس کے لئے ہیں آپ دو ہزار سترہ کا میچ دیکھ لیں جب کافی زیادہ اس کو انہوں نے انکاریج کیا تھا اب ایک میچ بچارے کی وجہ سے لگ کی وجہ سے ہار گئے ہیں وہ پچھلی ساری اس کی اچھی کار کردگی بھول کے اس پہ لانتے ڈالی جا رہے ہیں تو عوام کو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ جو پانچ میچیز ہم جیت چکے ہیں اس کے بارے میں اور جو آگے ہمارا ایک میچ ہار چکے ہیں یہی جو کل ہمارا میچ ہوا تھا اس کے بارے میں عوام کو کیا میچ چیز دینے چاہیں گیا یہ زیادہ پرسنل نہ ہو آپ لوگ کیونکہ آپ دیکھو حسن علی کو سب لوگ بہت زیادہ بلیم کر رہے ہیں حالانکہ اس کی پچھلی کار کردگی دیکھو تو بہت اچھی ہے ہم لوگ نے میچ بھی سارے جیتے ہیں تو ایک میچ سیمی فنالے مجھے پتا ہے کہ مطلب ورلڈ کپ کے لیے بہت مائنی رکھتا تھا سیمی فنالے لیکن this is not the end اب نہیں تو آگے سہی حسن علی کو تو بالکل زمیدار نہیں ڈھہراؤں گا ہاں اس نے کیا چھوڑا لیکن یہ دیکھیں کہ اس نے چیمپین ٹرافی وہ کہتے ہیں کہ ایک شیر تھا کہ ہارے ہوئے انسان پر انگلیاں اٹھا لیتے ہیں لوگ اور جیتے ہوئے انسان کے باپ بن جاتے ہیں مطلب جیتے ہوئے جب حسن علی جیتا تھا تو سب کہتے تھے حسن یہ پاکستان کا پلیئر ہے ادھر سے ہے ادھر سے ہے کوئی کہتا میرا کزن ہے اب کوئی کزن سکیا کزن بھی ہوگا وہ کہے گا حسن علی کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ وہ کھاڑ چکا تو نہیں اس طرح انگلی نہیں اٹھانی چاہیے دیکھیں یہ تو بیڈ لگ ہے ہمارا کال دن نہیں تھا تو بیسے پاکستان ٹیم اچھا کھیلی محمد رضوان دو دن آئی سی یو میں ایڈمیٹ تھا اور اس کے باوجود وہ آیا اس نے رنز کیے پھر بابر آزم نے اچھا سٹارٹ دیا فخر نے بھی اچھا کھیلا بیڈ لگ کچھ ڈیسیجن اچھے نہیں ہوئے حسن علی کی تو بیچ میں جگہ ہی نہیں بنتی تھی وہ تو جو ہے نا وہ شگل میلے کے لیے اس کو ساتھ لے جائے کبھی وہ ناچ رہا ہے کبھی وہ وہ سیریس ہی نہیں ہے اور سب سے زیادہ پوری سیریس میں اس نے سکور کھایا ہے اور پھر دیکھیں کہ وہ سارا میچ کا اس نے وہ پانسے پلٹ دیا کیچ چھوڑ کے دیکھیں وہ بھی پاکستان نکھ لڑی ہے اس کو کپتان نے سپورٹ کیا بیک کیا دیکھیں اگر وہ وکٹیں لے لیتا تو وہ حسن علی ہیرو تھا بٹ اس نے وکٹ نہیں لی کیچ ڈراب ہو گیا میچ کا حصہ ہے یہ ہمارے لڑکے ہیں پاکستانی ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے امید ہے آج کشو آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ